ہلو اینڈ بلکم موس کی بہت ساری پکٹرز ہیں اور آپ کے سامنے بہت ساری پکٹرز موس کی پریزنٹ کی ہوئی ہیں میں پہلے بتاؤں گا موس کا فاؤنڈر کون ہے موس کتنی ٹائپس کی ہوتے ہیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کا فاؤنڈر کون ہے تو موس کا فاؤنڈر ہے ڈوگلس اینڈل بار ڈوگلس اینڈل بار جو ہے جو موس کے فاؤنڈر ہے جو موس کے فاؤنڈر ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا موس کتنی ٹائپس کی ہوتے ہیں موس کی کتنی ٹائپس ہے آپ جہاں پہ دیکھئے موس کی تین ٹائپس ہوتی ہیں موس کی تین ٹائپس ہوتی ہیں ایک تو مکینیکل موس ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ آرکٹیکل موس ہے اور تیسرے نمبر پہ بائرلیس موس ہے میں آپ کو سٹارٹ کرتا ہوں بائرلیس موس کے ساتھ اب بائرلیس موس کیا ہوتا ہے وہ موس جس کو بائر کے ساتھ کنیکٹ نہیں کیا ہے کی بورڈ کو جا کمپیوٹر کو جہاں بائرلیس موس ہے اب جہاں بائرلیس موس ہے جہاں کام کیسے کرتا ہے بائرلیس موس میں ریڈیو بیپس ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے بائرلیس موس جو ہے جہاں برک کرتا ہے اور بائرلیس موس کا میننگ کیا ہے وہ موس جو بینہ بائر کے کام کرتا ہے جو بائر سے کنیکٹر نہیں ہے وہ بائرلیس موس ہے اب مکینیکل اور آرکٹیکل موس کیا ہوتے ہیں آپ دیکھئے جو مکینیکل موس ہے نا یہ اس کی بیک سائیڈ ہے یہ اس کی بیک سائیڈ میں یہ کچھ روبر سا بال لگا ہوا ہے اور یہ مکینیکل موس ہے یہ بیک سائیڈ ہے اور اسی کی وجہ سے یہ موس برک کرتا ہے یہ مکینیکل موس ہو گیا اب دوسرے نمبر پہ اگر میں آپ کو آپٹیکل کی بات بولو جہاں پہ کوئی بال نہیں ہے جہاں پہ کیا ہے لیڈ سنسر ہے جہاں پہ کیا ہے جے ریڈ ریڈ جو ہے جے سنسر ہوتا ہے اور جہی ہلپ کرتا ہے جے لیڈ سنسر جو ہے جہی ہلپ کرتا ہے موس کو ورک کرنے کے لیے اور اس بالی ٹائپ کو ہم کیا بولتے ہیں اس بالی ٹائپ کو ہم بولتے ہیں آپٹیکل موس پہلے میں نے آپ کو بتایا بائرلیس موس آپ ایسی دیکھئے بائرلیس موس کیا ہے جو بینہ بائر کے کام کرے وہ کس کی وجہ سے کام کرتا ہے وہ کام کرتا ہے بیڈ دی ہلپ آف ریڈیو بیبز پھر میں نے آپ کو بولا میکینیکل موس کے بارے میں اور میں نے بولا میکینیکل موس کیا ہے میکینیکل موس اسی موس جس پہ ہم جے بالسہ دیکھتے ہوں جس پہ ہمیں جے ربوروال ملے اور بیڈ دی ہلپ آف دس ربوروال دس موس ورکس اگر ہم بات کریں آپٹیکل موس کی تو جہاں ربوروال نہیں ہے جہاں پہ لیڈ سنسر ہے جہاں پہ جی ریڈ ریڈ سا ہوتا ہے جی لیڈ سنسر جی موس کو کام کرنی کے لائک بناتا ہے اور اس ریڈ سنسر کی وجہ سے جی موس جو ہے جی کام کرتا ہے اب موس کا کیا کام ہے دیکھو موس کا کام ہم کیا کرتے ہیں موس سے ہم سکرین پہ کمپیوٹر سکرین پہ نیچی جا اوپر لیتے ہیں کرسر کو نیچی جا اوپر لیتے ہیں کرسر کو اور جی جہاں پہ ہمیں ہیلپ کرتا ہے اب دیکھیں جہاں پہ اس کے نا تین بٹن ہے سوری دو بٹن ہے بیچ میں تو اس کا یہ سکرال بیل ہے اب بیتی ہیلپ آف دس سکرال بیل ہم نیچے اور اوپر کرتے ہیں کرسر کو بیتی ہیلپ آف دس موس اور بیتی ہیلپ آف دس سکرال بیل جی سکرال بیل آگیا سینٹر میں جی رائٹ بٹن ہے اور جی لیفٹ بٹن ہے ہم ایک ایک بٹن کو اچھے سے پڑیں گے اور سکرال بیل کو بھی اچھے سے سمجھیں گے آپ دیکھیں ہمارے سامنے سکرین ہوتی ہے ہم کیا کرتے ہیں سکرین پہ نیچے جا اوپر جانے کے لیے ہم جوج کرتے ہیں سکرال بیل کا اور سکرال بیل ہمیں نیچے جا اوپر لے جانے میں ہیلپ کرتا ہے اب دیکھو رائٹ بٹن اور لیفٹ بٹن یہ دو بٹن بہت یادارول ایمپورٹنٹ پلے کرتے ہیں اور ان دو بٹن کی وجہ سے ہم میکسیمم کام جو ہے وہ کر پاتے ہیں موس کا میکسیمم کام ان دو بٹن کی وجہ سے ہوتا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا رائٹ بٹن کا فنکشن کیا ہے اور لیفٹ بٹن کا فنکشن کیا ہے جی موس ایکشن کیسے کرتا ہے جی موس ایکشن کرے گا سکرال بیل کی وجہ سے رائٹ بٹن کی وجہ سے اور لیفٹ بٹن کی وجہ سے اگر دیکھو کہ آپ جہاں پہ فوکس کرو اگر ہم رائٹ بٹن پہ جہاں پہ رائٹ سائیڈ والی بٹن سچ میں ادھر بٹن نہیں ہمیں دکھ رہے ہیں اب جی جو رائٹ سائیڈ ہے نا جے بٹن ہی ہے لیکن ہمیں ادھر بٹن نہیں دکھا رہا ہے جے رائٹ سائٹ جے بی بٹن ہے اور لیفٹ سائٹ جے بی بٹن ہے جہاں پہ ہلاکی ہمیں بٹن ہی دکھا رہا ہے لیکن اگر ہم اس پہ انگلی رکھیں گے اور دبائیں گے جے نیچے کلک ہوگا جے بٹن کی طرح کام کرتا ہے اس لئے اس کو رائٹ بٹن اور اس کو لیفٹ بٹن بولا گیا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا رائٹ بٹن کا فنکشن کیا ہے اور left button کا function کیا ہے اگر ہم اس طرف right button پہ click کرتے ہیں right click کرتے ہیں تو ہمیں کیا option ہمیں کیا show ہوتا ہے ہمیں show ہوتا ہے بہت ساری commands list of commands ہمیں show ہوتی ہے اگر ہم کیا کریں اگر ہم اس right والی side ہم click کریں ہمیں بہت ساری commands کی list جو ہے وہ show ہوگی اگر ہم left والی side اس side اگر ہم جہاں پہ click کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں جہاں پہ left click کرنے سے ہم item کو select کر سکتے ہیں ہم item کو ہاں دیکھو جہاں پہ کیا ہوگا اگر ہم right پہ click کریں گے بہت سارے options آئیں گے ہمارے پاس بہت ساری commands آئیں گے اور پھر اس کے بعد اگر ہم left پہ click کریں گے تو پھر کیا ہوگا پھر ہم ایک item کو select کر پائیں گے ایک item کو ہم select کر پائیں گے ٹھیک ہے اب دیکھو جیسے میں نے right پہ click کیا میرے پاس number of options آگے اب میں نے ان کو چھوز کیسے کرنا ہے how i can choose one option from these options تو مجھے کیا کرنا ہے مجھے left button دبانا ہے پھر میں ان میں سے ایک کوئی بھی select کر پاؤں گا اب میں آپ کو بتاؤں گا drag and drop والا فنٹا کیا ہے اب drag and drop with the help of this most ہم کیا کر سکتے ہیں ہم move کر سکتے ہیں ایک item کو screen پر ہمیں left button پہ click کرنا ہے اس کو دبا کے رکھنا ہے اور اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں اس کو ہم drag and drop کر سکتے ہیں ہم move کر سکتے ہیں جب ہم کیا کریں گے continuously اس button کو دبائیں گے اور اس button کو جب ہم دبائیں گے دبا کے رکھیں گے اور کوئی بھی word جو ہم نے click کیا ہوگا جس پہ اس کو ہم drag کر سکتے ہیں پھر اس کو ہم اپنی مرجی سے drop بھی کر سکتے ہیں اگر ہم دو بار left click left پہ ہم دو بار double click کریں تو یہ کیا ہو جائے گا جہاں پہ پوری پوری file open ہو جائے گی اگر ہم left والی site جہاں پہ click کریں گے کیا ہوگا لیکن two time جب ہم جہاں پہ two time click کریں گے تو file open ہو جائے گی اگر ہم دو کے بجائے جہاں پہ three time click کریں گے تو کیا ہوگا پورا پورا پیرا جو ہے وہ select ہو جائے گا پورا پیرا جو ہے وہ select ہو جائے گا یہ اتنے سے function ہے اس کے بلکل simple ہے اس میں کوئی بھی مشکل کچھ نہیں ہے ہم نے سب سے پہلے کیا دیکھا ہم نے دیکھا اس کا founder کون ہے وہ Douglas اندل بارٹ ہو گیا پھر ہم نے کیا دیکھا میں نے آپ کو بولا ہوں اس کے جرنلی تین ہی functions ہیں ایک تو functions تو بہت سارے ہیں لیکن team جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ایک تو scroll wheel کا function ہے left button ہے اور right button ہے maximum کام جو ہے وہ اس کا maximum کیا پورا پورا موس کا کام ہم ادھر سے ہی کرتے ہیں سارا کام موس کا ادھر سے ہی ہوتا ہے اور میں آپ کو ابھی بتاؤں گا دیکھو میں تھوڑا سا آپ کو sum up کروں سا آپ کروں تو میں نے آپ کو فونڈر بولا اس کا Douglas اندل بارٹ دوسری نمبر پہ میں نے کیا بولا آکو میں نے آپ کو بولا right click کے بارے میں right click کے بارے میں بولا پھر left click کے بارے میں بولا میں نے آپ کو اور میں نے آپ کو بولا آکو screen scroll wheel کے بارے میں اور میں نے کیا بولا آپ کو scroll wheel کے بارے میں اب جے میں نے بولا آپ کو scroll wheel سے کیا ہوتا ہے acid oil means scroll wheel اس سے کیا ہوتا ہے ہم نیچے جہا اوپر لے سکتے ہیں cursor کو left سے کیا ہوگا اگر ہم right side click کریں گے mouse کی ہمیں بہت ساری options آئیں گے اور اگر ہمیں ان options پہ click کرنا ہے option کو choose کرنا ہے ہمیں left ویلے side click کرنا پڑے گا left side click کریں گے تو ہم option کو choose کر سکتے ہیں اگر ہم دو بار اس پہ click کریں گے left side ہم اس کو open file کو open کر سکتے ہیں اگر ہم تین بار click کریں گے یہ side کیا ہو جائے گا یہ پورا پورا پیرا جو ہے وہ select ہو جائے گا اور اس کا mouse کا choose ہم کہاں کرتے ہیں mouse کا choose graphical user interface میں ہوتا ہے اب graphical user interface کیا ہے جو بھی ہم کام کرتے ہیں کمپیوٹر پر bit the help of mouse اور وہ جو screen ہے وہ graphical user interface ہے کیونکہ جہاں پہ ہمارا mouse work کر سکتا ہے تو وہ کیا ہے وہ graphical user interface ہے بہت سارے کمپیوٹر ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں پہ ہم mouse کا ٹائپ کرتے ہیں اور جہاں mouse کا choose نہیں ہو سکتا جس سکرین پہ وہ تو اس کو ہم graphical user interface نہیں کہہ سکتے ہیں graphical user interface وہی interface ہے جہاں پہ ہم the help of mouse ہم کام کر سکتے ہیں اور button کے ساتھ تو کام کر رہی سکتے ہیں لیکن ساتھ میں ہم mouse کی help سے بھی کام کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ کو جی لیکچر اچھی سے سمجھایا ہوگا میں نے جانا کچھ right click کیا ہے اس کے functions کیا ہے اگر آپ کو کہیں بھی کچھ اس لیکچر میں problem آتی ہے آپ مجھے comment box میں لہیے میں rectify کروں گا so لیکچر ختم کرتا ہوں thank you and bye